کچھ دن پہلے میں امریکہ گیا امریکہ میں میرا پروگرام ٹیکسس میں تھا اور کسی نے مجھے کہا کہ ٹیکسس میں ہریانہ کے یوانوں سے مجھے ملنا چاہیے پتہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھا نہیں دیکھا 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 میں آج آپ سے اس ویڈیو کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر آج آپ ہریانہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو جو بھی سمجھنا ہے اس ویڈیو کے اندر ہے سب سے پہلے جب مجھے بتایا گیا کہ ہریانہ سے ہزاروں لوگ پندرہ بیس ہزار لوگ امریکہ گئے ہیں میں ہریان ہوا ہریانہ سے اتنے لوگ امریکہ کیوں جا رہے ہیں یہ میرے دماغ میں سوال اٹھا اور پھر میں ڈیلس میں آپ کے بھائیوں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جا کے ملا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے بھائی ڈیلس میں ایک کمرے میں پندرہ بیس لوگ سوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ امریکہ کیسے آئے دیشوں کی لسٹ نے دی پہلے ہم یہاں گئے ٹرکی گئے کزاکستان گئے کزاکستان سے ساؤت امریکہ گئے ساؤت امریکہ سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد دیکھ ہم دوسرے دیشوں سے نکلے اور پھر ہم پینما کے جنگلوں سے نکل کر امریکہ میں جائے امریکہ میں ہمیں روکا گیا پکڑا گیا اور اب ہم امریکہ میں ہیں راستے کی کہانی بتائی راہول جی راستے پہ مافیا کے لوگوں نے ایک بار نہیں انیک بار ہم سب کو لٹا ہم سمدھر میں سے نکلے جنگلوں میں سے نکلے پہاڑوں میں سے نکلے ہمارے بھائیوں کو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے جنگل میں مرتے ہوئے دیکھا ہے گر کر مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر میں نے سوال پوچھا میں نے کہا کہ بھائیہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے آپ امیر لوگ تو نہیں ہو اس سفر کے لیے پلین ٹکٹ کے لیے ناو کے لیے گاڑی کے لیے آپ نے کتنا پیسہ دیا امریکہ میں گھچنے کے لیے آپ نے کتنا پیسہ دیا راہل جی کم سے کم پینتیس لاکھ روپے امریکہ میں جانے کے لگتے ہیں پھر میں نے سوال پوچھا بھائی ایک بات بتاؤ آپ پینتیس لاکھ روپے بیاج لیے ہو یا آپ نے اپنا کھیت بیچا آدھوں نے کہا کہ بھائیہ ہم نے اپنا کھیت بیچا دوسروں نے کہا ہم بیاج لیے میں نے کہا کس ریٹ پہ بیاج لیے ہو کہتے ہیں دو پرسنٹ پرتی مہینہ پھر میں نے پوچھا بھائیہ ایک بات سمجھاؤ آپ نے تیس لاکھ پینتیس لاکھ پچاس لاکھ کرزہ لیا ہے آپ امریکہ جا رہے ہو پچاس لاکھ روپے سے تو آپ ہریانہ میں ہی بزنس چلا لوگے ہیں جیسے میں نے یہ بات بولی ہسنے لگ گئے کہتے ہیں راہل جی کیا بول رہے ہو آپ پچاس لاکھ روپے سے ہریانہ میں بزنس نہیں چالو ہو سکتا ہے اگر ہم نے پچاس لاکھ روپے یہ پچاس لاکھ روپے ہریانہ میں بزنس چالو کرنے کے لئے لگا دیئے ہوتے تو ہمارا بزنس فیل ہو جاتا کسی نے مجھے یہ بھی کہا کہ راہل جی میں نے ٹرائی کیا فیل ہو گیا بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اور جب انہوں نے مجھے بولا مجھے دکھ ہوا انہوں نے بولا راہل جی ہریانہ میں ہمارے جیسے لوگوں کے لئے اب کچھ نہیں بچا ہے اگر ایک یوہ گریب ہے ارب پتی کا بیٹا نہیں ہے تو نا اسے بینک لون مل سکتا ہے نا وہ بزنس چالو کر سکتا ہے نا وہ پبلک سیکٹر میں جوب پا سکتا ہے نا وہ آرمی میں جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کہ اگر ان کی یہ حالت ہے تو ان کے بچوں کی کیا حالت یہ تو یہاں ہیں کوئی ٹرک چلا رہا ہے کوئی جوب کر رہا ہے پیسہ کمارے ہیں میرے مائنڈ میں آئے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں ان کی فیملی کیا کر رہی ہیں کمنے میں میں نے بات اٹھائی تھی میں نے کہا کہ آپ فیملی سے ملتے ہو نہیں راہل جی ہم دس سال کے لیے اپنے بچوں سے نہیں مل پائیں گے اپنے پریوار سے نہیں مل پائیں گے ہمارے ماتا پتا مر جائیں گے مگر ہم واپس نہیں جا پائیں اور پھر ایک وقت نے مجھے کہا راہل جی ایک کام کیجئے جب آپ واپس ہندوستان جائیں گے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہمارے پریواروں سے مل لیجئے اور ان کو کہہ دیجئے کہ ہم ٹھیک ہیں ہم سلامت ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھئی بتاؤ آپ کے پاس تو موبائل فون تو ہوگا ویڈیو کال کرتے ہوگے تو ان کو تو مالم ہوگا وہ مجھے کہتے ہیں نہیں راہل جی وہ مانتے نہیں ہم ویڈیو فون پر کال کرتے ہیں اور ہمارے بچے مانتے نہیں کہ ہم ٹھیک ہیں عجیب سی بات پھر میں کنال گیا صبح چار بجے کہ میں چاہتا تھا کہ میڈیو والے نہ پکڑ لیں مجھے تنگ کرتے ہیں میں نے ان کو مطروں کہا یہ ہے ادانی کے مطر امبانی کے مطر میں گیا چار بجے صبح وہاں بیٹھ گئے بات چی شروع ایک میمبر پریوار کا یو ایس میں ویڈیو کال چل رہا ہے چھ سات لوگ ڈیلیس میں بیٹھے ہیں بیس پچیز لوگ پریوار یہاں بیٹھے ہیں میں سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے اور پھر چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا دوڑتا ہوا وہ کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے کمپیوٹر کو ایسے پگڑتا ہے اور اتنی زوروں سے چھکتا ہے کہ میں شاید اپنی لائف میں یہ چھک نہیں سنی کامپتا ہوا چھکتا ہے پاپا 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 واپس آؤ اور پتا کچھ نہیں کہ پاتا ہے دیو کو دیو کی آنکھوں میں آنسوں چلا رہا ہے اور پتا ہزاروں کلومیٹر دور مسکرانے کی کوشش کر رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں کسی نے کہا بچہ ایموشنل ہو گیا میں نے مائنڈ میں سوچا کہ ایموشنل ہو گیا اس کے ہر روز سینے میں چھوڑے لگ رہے ہیں ایموشنل شبت کا کیا مطلب ہے وہ اپنے پتا کو دس سال کے لئے نہیں دیکھے گا چھون نہیں پائے گا گلے نہیں لگ پائے گا کیوں کیونکہ ہریانہ کی سرکار نے ہریانہ کو نشت کر دیا ہے ختم کر دیا ہے